موسیقی 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 جو کہ سی فوڈ کے ساتھ ساتھ لائیو جانور بھی بیچتی تھی جیسے بیٹس ہو گئی چمک آدھڑیں پینگولین اور اس طرح کے بہت سارے مختلف جانور تو ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں میں پائی جاتا تو یہ کرونا وائرس جو یہ والا ہے یہ وائرس بہت کلوز ہے اس وائرس ہے جو کہ ایک خاص قسم کی چمک آدھڑ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہورسیو بیٹ اس میں پائی جاتا ہے اور سیم ایسا ہی وائرس پینگولین ایک جانور ہے اس میں پائی جاتا ہے تو یہ خیال کے جارہا تھا کہ شاید یہ انہی وہیں سے یہ اریجنیٹ ہوا ہے آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے یہ پورے شہر وانڈ کو اپنی لپیٹ ملے گیا چینیز گورنمنٹ نے میڈ جینیوری میں آراند 21 جینیوری کو ایک امرجنسی نافذ کی کہ وانڈ سے نہ کوئی بہار نکلے گا اور نہ کوئی شخص وانڈ میں داخل ہو گا لیکن اس وقت کافی دیر ہو چکی بھی تھی اور اس میں بائی آنڈ آف جینیوری پورے چینی 국ا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کے بعد دوسرا بڑا شہر جس سے متاثر ہوا وہ روم تھا جب دو چینیز چوریس جو تھے وہ روم میں ان کو رگا کے ان کی شاید سارس ہے اور وہ سارس کا علاج کروانے دکٹرس ڈاکٹر سے ملنے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ سارس نہیں ہے یہ وہی وائرس ہے جو وان میں تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس وائرس نے ان ڈاکٹرز کو اور پھر آہستہ آہستہ جہاں جہاں وہ ٹورسٹ گئے ان لوگوں کو بھی اس وائرس نے اٹیک کیا جہاں جن لوگوں سے چائنیز ٹورسٹ ملے اور جہاں جہاں بھی گئے تو آہستہ آہستہ وہ پورے اٹھلی میں پھیل گیا اور اٹھلی میں بھی پھر امرجنسی لگ گیا کہ اب تو اٹھلی میں مکمل کرفیو ہے نہ کوئی اٹھلی سے نکل سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اور لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ گھروں میں رہیں آہستہ آہستہ لوگ جو بہار ٹورس پہ گئے ہوئے تھے کچھ لوگ وکیشنز پہ گئے ہوئے تھے جب وہ واپس اپنے اپنے ملکوں میں آئے جو کہ آوریڈی انفیکٹڈ ہو چکے ہوئے تھے کورونا وائرس سے وہ اسی وائرس کو اپنے اپنے ملکوں میں جبلے کر گئے تو آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، کوریا میں پوری دنیا میں ایک میرے خیالے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے اس وقت جو اس سے ابھی تک بچا ہوا ہے کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے اور پوری دنیا کو اس ایک وائرس نے مفلوج کر کے رکھ دیا یہ ہماری اکیسویں صدی کا دوسرا بڑا ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کورونا وائرس کا انفیکشن نے اس سے پہلے ایسا ایک انسیڈنٹ جو تھا وہ میرے خیال میں 2001 سپٹیمبر 11 کا تھا کہ جب 9-11 میں ورلٹ ریٹ سنٹر پر اٹیک ہوا تو اس نے پوری دنیا کی ڈائنمک سچینج کر دی پوری دنیا کو مفلوج کر دیا ریلیجسلی اکانومیکلی اور سوشلی سیم یہی ہوا ہے اس کورونا وائرس نے پوری دنیا کو مفلوج کر کر دیا سوشلی بھی اکانومیکلی بھی اکانومی دنیا کی آلموس کولیپس ہو رہی ہر جگہ پہ لوگوں کو کہا جارے باہر نہ نکلیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہو گئی ہے ایک وائرس کے ہاتھوں اب یہاں پہ یہ بات جیسے ہی اس وائرس کے پھیلنے کی اطلاع ہوئی شروع میں بہت سارے حکومتوں نے کچھ اس پر زیادہ نوٹس نہیں لیا کیونکہ اس کی سمٹم سیم ایسی تھے جیسے کہ فلو کے ہوتے ہیں یا کولٹ کے ہوتے ہیں نزدہ زکاب جسے گرے ہیں سیم ایسی سمٹم سے تو لوگوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی لیکن جب سویر کیسز ہونا شروع ہوئے لوگوں کو سانس لینے میں مشکل ہونا شروع ہو گئی تو پھر پتا چلا کہ یہ جو وائرس ہے یہ انسان کی ریسپیریٹری سسٹم پہ یعنی کہ سانس کا جو سسٹم ہے پورا سانس لینے کا اس پر اٹیک کرتا ہے اور پھر یہ لنگز پر اٹیک کرتا ہے اور پھر ایستہ ایستہ انسان کے جو ہے حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے سم کیسز انسان کی جو ہے سویر کیسز میں انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تو ساری وہ خبریں ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز پہ بھی یہ دردر ہر جگہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ وائرس پھیلا ہے تو ساتھ ہی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک عورت چمکادر ڈکھا رہی تھی اور چمکادر کا سوپ پی رہی تھی اور سارے دنیا میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ بھئی اس ایک انسان کی عورت سے ہے اس ایک عورت کی عورت سے ہے تو یہاں یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو نہیں معلوم لیکن وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو بیسیکلی 2016 کی تھی جو کہ ایک یوٹیوبر نے اپنے فوڈ چینل کے لیے بنائی تھی جب وہ چائنہ کی ٹور پہ تھی اور اس نے وہاں جا کے بیٹس کہیں تھی اور بیٹس کا سوپیا تھا تو وہ 2016 کی ویڈیو ہے اس کا اس کووڈ نائنٹین وائرس سے کوئی دینا دینا نہیں ہے اور جب اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے دیکھا کہ نیشنل جیوگرافک کی ایک ویڈیو ہے یوٹیو پہ 2008 کی جس میں جو پریزنٹر ہیں وہ انڈونیشیا کے کسی جزیرے پہ ہے اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بیٹس عام کھاتے ہیں وہاں پہ بیٹس کا سوپ اور نارمل کھاتے ہیں وہاں پہ یہ عام ہیں تو یہ بھی خیال کیا جانا ہے کہ پھر یہ بیٹس سے نہیں پھیلا بلکہ جہاں سے یہ اوریجن ہوا ہے جوان میں وہاں پہ کسی نے بیٹس بکھائی ہوں گی اور پینگولین بکھایا ہوگا جہاں سے یہ وائرس اوریجنیٹ ہوئے کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا جب گادروں میں اور جو پینگولین میں جو وائرس ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ کلوز ہے اور اس چائنیز کو یہاں پہ اس لئے لوگ زیادہ بلیم کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ کے لوگ جہاں وہاں عام طور پہ ہر جاندار چیز جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تو عام طور پہ باقی دنیا کے جو لوگ ہیں باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں اب بھی یہ چیز نہیں ہے اور وہ دیکھ بھالکے گوشت اور کھانے پینے میں جو استعمال کرتے ہیں چائنیز جو ہیں وہ اس میں اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے اور اس کا اوریجن جیسے میں نے بتایا کہ وان شہر تھا اور پھر جب یہ اتلی میں پہنچ جا تو وہاں پہ بھی جو سٹارٹ ہوا وہ بھی دو چائنیز چورسٹ کی وجہ سے آگے پھیلا اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے چائنیز میڈیا یہ کہے کہ it's all propaganda against چائنہ اور it's a میڈیا وار between چائنہ اور امریکہ تو یہ ہے اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے لیکن جو نیوز میں اور جو سائنٹسٹ کی ریسرچ ہے وہ تو اور جو origin جو دکھائے گیا جو نظر آ رہا ہے وہی ہے چائنہ کے شہر سے وائرس originate اب جیسے ہی وائرس پہلا اور یہ خبریں چلنا شروع ہی ٹی وی پہ چائنہ کے وائرس کی اور اس کے بعد italy میں اس کے پھیلنے کی تو پوری دنیا میں ایک قسم کا ہی جان کہلیں emergency کہلیں anxiety کہلیں پھیل گئی اور آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا سے کہ مجورٹی ممالک میں ہمیں یہاں کینیڈا امریکہ یورپ ممالک سے روز مرکی اشیاں اور cleaning products جیسے hand sanitizers ہو گئے وائپس ہو گئے یہ چیزیں ساری جو ہیں مارکٹ سے غائب ہو گئی ماسک سے غائب ہو گئے دوائیاں آہستہ کہ میں نے جیسے اس ویڈیو کی شروع میں پکچرز دگئی ہیں کہ مارکٹ بلکل خالی ہے ابھی بھی لوگ اشیاں سٹاک کرتے جانے ہیں کیونکہ معلوم نہیں کہ آنے والے حالات اور آنے والے دنوں میں یہ وائرس کیا اور حالات لے کر آئے گا اور کہاں ہم لوگ کھڑے ہوں گے لیکن اس سے بچنے کی تدابیر ہیں وہ ضرور آپ اس پر عمل ضرور کریں اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اس کے علاوہ لوگوں سے ملنے جلنے میں تھوڑی احتیاط بڑھتے ہیں ہمارے کلچر میں پچھلی ایک ویڈیو میں کہا تھا ہمارے لئے مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں تو یہ بہت کومن ہے ہمارے ملک میں ہمارے کلچر میں اس وقت کا تقاضی ہے کہ ہم میں تھوڑا سا احتیاط برس نہیں پڑے گی کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ ائر بورن ہے اگر آپ کسی سے قریب ہو کے بات کرتے ہیں تو یہ ہوا سے ٹریور کر لیتا ہے اور یہ ایک لپیٹ میں لے لیا تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور اگر آپ کے ہاتھ نہیں دھولے ہوئے ہیں تو اور اگر آپ نے کسی گھر کی چیز ہیں اگر آپ جاب پر ہیں تو اپنے ہاتھ کو ناک مو اور آنکھوں سے دور رکھیں کیونکہ یہ ریسپریٹری سسٹم بھی جیسے میں نے کہ آٹیک کرتا ہے تو اپنے ہاتھ مو اور ناکھ سے بچا کر رکھیں کوشش کریں کہ اگر آپ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو فورا اپنے ہاتھ سانیٹائزر سے سانیٹائز کریں یا پھر آپ ہاتھ دھوئیں کسی چیز بھی ہے کہ پوری نیسیسیٹیز کی چیز جائیں وہ تھوڑا بہت اس کا سٹاک ہو میں یہ نہیں کہ آپ پینک ہو جائیں اور بیش تہاشا اشیاء خریدنا شروع کر دیں جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کو آپ تھوڑا بہت اپنے ایک سے دو ہفتے کا سامان آپ کی ہر شخص کو اپنے علاوہ دوسرے لوگ کو بھی خیال کرنا ضروری ہے اس وقت ہم لوگ ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اب ایک اور یہاں پہ بات کی ہے کہ پچھلی کچھ عرصے سے میں دیکھے آن لائن میڈیا پہ دیکھیں تو پاکستان میں بھی امرجنسی لگی ہے اور پاکستان میں کچھ ہمارے ہاں کا کلچر ہے کہ دنیا میں کچھ کہیں پہ آفاد آجائے کچھ چاہے وہ آسمانی ہو یا زمین ہی ہو چاہے کہیں پہ بارشوں کے وجہ سے سراب آجائے یا زلزل آجائیں یا کوئی وبا پھیل جائے تو سارا ملبا جائے وہ حکومت پہ ڈال دیتے پچھلے کچھ دنوں میں میں نے ویڈیوز اور کچھ میمز دیکھیں اور ایسی پوسٹ دیکھیں اس میں رکھا ہوئے کہ بھائی وزیرا آزم نے سارا کچھ پہلے بہار بھیج دیا اور اس کے بعد بلک کو دننے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پوری دنیا میں ہر حکومت کے پاس ان چیزوں کی قلت ہے کیونکہ لوگوں نے اوور سٹاک کرنا شروع کر دیا اور یہ مارکٹ سے چیزیں غائب ہو گئیں کیونکہ اس سے پہلے چیزیں اتنی نارمل یوز میں نہیں تھی لیکن اب جس طرح یہ ویرس پھیل رہا ہے ہر انسان کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے اس کے کتنے لاکھ بد مر جائیں گے اور عمران خان کو کوئی خیال نہیں ہے تو یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چنہے کہ جب کسی وبا کا یا کسی دوا کا مورٹریٹی ریٹ یا سیکسس ریٹ دیکھنا ہوتا تو وہ ایک خاص کنٹری کو لے کے نہیں دیکھا جاتا ہے وہ اوور بیماری سے پوری دنیا میں کتنے کیس تھے ان میں سے کتنے لوگ صحتیاب ہوئے کتنے لوگ صحتیاب نہیں ہو سکے تو پوری دنیا کا ڈیٹا ہوتا ہے پوری دنیا کے ڈیٹا کی بیس پر بتا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنے کیس تھے اور اس کا تین پرسنٹ وہ یہ پوری دنیا کے ڈیٹا لے انیلیس کیا جاتا ہے تو یہ ساری افوائیں ہیں اس طرح کی میمز پر توجہ نہ دی جائے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب دیکھتے کہ اس کی کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اپنے سے بڑے پر ڈال دیتا جیسے بچپن میں ہوتا گیا کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے پر ڈال دیتا کہ بھئی میں نے نہیں کیا یا بھائی نے کیا یا بہن نے کیا ہے اب می نے بولا تھا تو دوسرے پر بجائے اس کے ہم پوری ریسرچ کریں کیونکہ یہ ایک انسانی ہیومن نیچر ہیں آپ یہ دکھیں کہ امریکہ میں بھی سب کچھ جو وہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس نے وقت پہ نہیں کام کیا اٹھلی میں ان کی حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے چائنہ پہ ان کی حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے تو بلیم گیم نہیں ہے یہ وائرس ہے ایک اننون وائرس ہے اس کا کسی کو ابھی تک کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بیماری پھیلی نہیں تھی یا اس طرح کی دوائی بنی نہیں تھی اور کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ایک وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو ہمیں اس سارے پوائنٹس کو سامنے رکھ کے بات کر نہیں چاہی بلیم کی ہم نہ کریں اس وقت ہم لوگ کو ایسے انسان ساتھ کھڑا ہونا پڑے آخری بات میں یہ کروں گا کہ پینک نہ ہو آپ کام رہے یہ وائرس ہے وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور میڈیا پہ خبریں دکھائی جاری ہیں اس میں زیادہ سنس نہیں پھلائی جاری کہ آج ایک اور کیس نکل آیا آج یہ ہو گیا آج ایک اور بندے کو وائرس لے ڈوبا پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا لیکن میڈیا آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ابھی تک پوری دنیا میں almost hundred and eighty six thousand سے لے سے پچھ ہزار لوگ ریکاور ہو گئے ہیں ساڑھ ساٹھ سے آٹھ ہزار قریب لوگ بہت واقع ہو یہ اسی ہزار کے قریب لوگ ریکاور ہو گئے اور باقی لوگ جائیں وہ کو الگ طلق رکھا ہو ہے بلکل سے کہا گیا کہ گھروں سے نہ نکلیں جب تک کہ ریکاور پا لیں گے ایک اور بات جہاں میں یہ بھی آئٹ کروں گا ہمارا مذہب جو ہے اس نے ایک جو ہمیں طہارت کا اور جو وضو کا element دیا ہے وہ ایک بہت باکمال element ہے بہت باکمال اللہ نے نظام ہمیں دیا ہے وضو کا جو طریقہ سکھا ہے کہ آپ دن میں پانچ دفعہ وضو کریں تو آپ ہاتھ بھی دھویں گے پانچ دفعہ پھر آپ ناک میں پانی ڈالیں گے آپ کو لی بھی کریں گے آپ مو بھی دھویں گے اور یہ ہماری ریسپریٹری سسٹم جو آپ کا ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور یہ ہی وہ چیز ہیں جن صفائی کی لوگ بات کر رہے ہیں وائرس کے لگنے کی چانس تھوڑا کم ہوں گے میرا خیال ہے یہ میرا اپنا اپنی نہیں ہے تو کوشش یہ کرنے کے باوضور ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور آپ سے منسل کے لوگوں کو اس وائرس سے اس مشکل طور سے نکالے اور ہم سب کو اس میں سرخرو کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا بھی برپور خیال رکھیں اور ان کو کسی قسم کی ضرورت یا حاجت ہو تو ہم کوشش کریں کہ ان کی کسی طریقے سے مدد کر سکیں آمین اپنا خیال رکھیں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی بات بہنچ سکیں اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ